آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں نیت اللہ کو راضی کرنا اب آپ کا ڈاکٹر نے اللہ کو راضی کرنے کی کیا نہیں ہے ارے بھائی جب قرآن مجید میں آتا ہے من احیاہ فکا انما احیا ناس جمعہ جس نے ایک انسان اللہ یہ سمجھتے ہیں سارے انسانوں کو اس نے مرنے سے بچا جائے سبحان اللہ تو ڈاکٹر کتنے لوگوں کو مرنے سے بچاتا ہے کتنے لوگوں اگر وہ واقعی بچانے کی کوشش بھی کریں مارے تھے بھی ڈاکٹر ہیں لیکن بچانے کی کون ہے ڈاکٹر ہیں تو آپ ایسے ڈاکٹر بنیں جس کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو بچانا ہوگا اور مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنے تو ساٹھ سال میں آپ دنیا کے ہاں تو ریٹائر ہو جائیں گے اللہ کے ہاں ریٹائر نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے جو آپ کی دنخواہ تھی آخرت میں جو ملنا تھا وہ ساٹھ سال کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا کوئی اچھا معمول ہو اور بیماری کی وجہ سے وہ معمول جھوٹ جائے تو اللہ نامہ عمال میں اس عمل کا سواب لکھتے رہتے ہیں اللہ کو بتائیں یہ کرنا چاہتا ہے مگر آپ صحت اجازت نہیں دے لی تو اگر آپ ڈاکٹر بنیں مقصد انسانیت کی خدمت ہے اور آپ ریٹائر ہو گئے آپ کی وڈیاں آپ خراب ہو گئیں کلینک میں پیٹ نہیں سکتے نمز نہیں دیکھ سکتے اور بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ ہو گئے تو آپ کا جو اچھا عمل تھا انسانیت کی خدمت وہ ایک مجبوری کی وجہ سے چھوٹا ہے تو اللہ وہ سواب لکھتے رہے گے یہ کر رہا ہے تو وقت اپ بھی بنیں انجینئر بھی بنیں سائنٹس بھی بنیں مسلمانوں کو اچھی تعلیم کی بہت شدید ضرورت ہے